نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شعبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ چانتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام پھر پھر جو کوئی شعبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شعبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس شراوے کی ہے جو شاہی محفوظ چرہاگا کے آس پاس اپنے جنوروں کو چرہے وہ قریب ہے کہ کبھی اس چرہاگا کے اندر گس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے سو ان لوگ ہر بادشاہ کے ایک چرہاگا ہوتی ہے اللہ کی چرہاگا اس کی زمین پر حلال چیزیں ہیں بس ان سے بچو اور سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکرا ہے جب وہ درست ہو گیا سارا بدن درست ہوگا اور جہاں بگڑ سارا بدن بگڑ گیا سن لو وہ ٹکرا آدمی کا دل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر باون اس شخص کی فضیلت کے بیان میں جو اپنے دین قائم رکھنے کے گناہ سے بچ گیا